اسلام علیکم سٹوڈنٹس سیکنڈیر فزکس کے ساتھ میں ہوں غلام مستہ سٹوڈنٹ آج ہم چیپٹر فورٹین الیکٹرو میگنیٹیزم کو ڈسکس کریں گے اس کے شارٹ کسٹن جو کی امپورٹنٹ ہیں اس کے لانگ کسٹن اور اس کے نمریکلز کو ڈسکس کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو جی تو آپ کے سامنے چیپٹر نمبر فورٹین اوپن ہے الیکٹرو میگنیٹیزم تو سب سے پہلے ہم اس کے ایکسرسائز کے شارٹ کسٹن دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ایکسرسائز کے شارٹ کسٹن اس چیپٹر کے کافی امپورٹنٹ ہیں تو اس میں اگر دیکھا جائے تو ٹوٹل جو شارٹ کسٹن ہے وہ فیفٹین ہے یعنی پندرہ شارٹ کسٹن ہے لیکن میں سے کچھ ایسے کسٹن ہیں جو کی موسٹ امپورٹنٹ ہیں اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اگر اچھی تیاری کرنی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایکسرسائز کے سارے شارٹ کسٹن کریں کیونکہ اگر آپ ایکسرسائز کے شارٹ کسٹن کر لیتے ہیں دین آپ کا پیپر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائتا ہے یعنی کمپلیٹ شارٹ کسٹن والا پورشن آپ کا حل ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو لیکن کچھ ایسے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو مکمل طور پر ایکسرسائز نہیں کر سکتے ان کے لیے چند امپورٹنٹ کسٹن میں آپ کو لوگ بتا دیتا ہوں ایک ہے جی پندرماں کوئسٹن جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے چودماں کوئسٹن بڑا امپورٹنٹ ہے جی اس کے علاوہ کوئسٹن نمبر 12,11,10,9 اور جو 8 کوئسٹن یہ بھی امپورٹن ہے یعنی 8,9,10,11 12 اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے خیر اس کو شامل کر لیتے ہیں 12 and 14 and 15 یعنی یہ 7 questions ہیں جو کہ most important ہیں ساتھوں question بھی قیدہ پیپر میں آیا ہوا چھٹا بھی میں نے دیکھا ہوا ہے پیپر میں تو یہ most important ہے اوپر والے 4 5 اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو وہ آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں وہ کوئی اتنے زیادہ important نہیں ہے پیپر کے point of view سے اگر دیکھا جائے تو question number 6 7 8 9 10 11 یہ تو most important ہے باقی 12 کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے اور یہ اتنا important نہیں ہے خیر یہ بھی اہم تو ہے لیکن اتنا important نہیں ہے اور 14 اور 15 سوال جو ہیں یہ تو most important ہے تو یہ ہے جی short کا portion اب اگر numerical کی بات کی جائے تو اس chapter کے total جو ہیں وہ 10 numerical ہیں جس میں سے جو most important numerical ہے وہ ہے second والا numerical ٹھیک ہے second numerical کافی important ہے اور اس کے علاوہ جو پانچوان numerical ہے وہ بھی بڑا important ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ساتوان numerical important ہے کیونکہ ان کی ایک تو statements کام ہیں باقی technical بھی ہیں ویسے overall دیکھا جائے تو ان 10 میں سے تقریباً کوئی پانچ چھے numerical ہیں جو کہ paper میں آ سکتے ہیں اور اور کافی important ہیں paper کے حوالے سے ٹھیک ہے جی تو دسوان نوان آٹھوان یہ کوئی اتنی important نہیں ہے باقی ان کے علاوہ سات numerical ہیں وہ ان میں سے بھی میں نے آپ کو بتایا دوسرا اور پانچوان یہ انتہائی انتہائی زیادہ important ہے ویسے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوان یہ آپ کو سارے کرنے چاہیے ٹھیک ہے جی یہ آخری تین نہیں ہے باقی زیادہ important جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتا رہی ہیں دوسرا اور پانچوان جو ہیں یہ سب سے زیادہ important ہے کرنے آپ نے ساتھ ہی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم بات کرتے ہیں اس chapter کے long questions کی تو جو سب سے پہلا long question ہے ہے اس chapter کا chapter number 14 کا وہ ہے جی ویسے یہ اتنا important نہیں ہے article number 14.2 ہے force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field یہ long question ہے لیکن اتنا شدید important نہیں ہے سب سے پہلا long question جو کہ most important ہے خیر میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلا جو force والا وہ بھی long question ہے لیکن important نہیں ہے اور یہ جو 14.4 question ہے یہ تو most important ہے ہمپیرز لاول اور پھر آگے اس میں آپ نے اس کی determination کرنی ہوتی ہے یعنی field find کرنا ہوتا ہے current carrying solenite کی inside میں ٹھیک ہے جی یہ long question تھا اس کے علاوہ force on a moving charge جنہ magnetic field most important long question اس کے علاوہ ہے determination of e over m of an electron یہ بھی most important ہے اور پیپر میں کئی دفعہ آ چکا ہے اس کے علاوہ اور کوئی important long question مجھے اس میں نظر نہیں آ رہا تو یہ والے question اگر آپ long کے والے سے کر لیتے ہیں then i hope کہ آپ کا portion long والا بھی complete ہو جائے گا ہر chapter کی جو examples ہوتی ہیں example problems وہ آپ نے لازمی solve کرنی ہے hope so کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے helpful ثابت ہوگی ویڈیو چلے گی تو like تو بنتا ہے باقی اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں then ہمارے چینل کو لازمی subscribe کر لیں تینکس فر واشنگ